السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم میرے پیارے عقلی السلام و تسلیم کے پیرے دیوانوں اسے پیشتر نماز کے مسائل میں آپ نے شرائط نماز اور پھر فرائض نماز تفصیلی طور پر سمات فرمائے ہیں آج انشاءاللہ رامان واجبات نماز کا تذکرہ آپ کے درمیان کیے دیتا ہوں نماز کا بہت اہم باب ہے اگر ان واجبات میں سے ایک واجب بھی قصدن یا مسئلے کی نواقفیت کی بنیاد پر چھوٹ جائے تو نماز مکروع تحریمی واجب العادہ جس کا پھر سے پڑھنا اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے اور اگر بھولے سے ترک ہو جائے تو سجدہ سو واجب ہو جاتا ہے لہٰذا آج کی نشست میں میں ان تمام واجبات کو اجمالاً سرسری طور پر بیان کیے دیتا ہوں اور پھر وقت رہا تو دوسری ملاقات میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی آپ کے درمیان پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نماز میں کل انچاس واجبات ہیں لیکن قانون شریعت میں مومن کی نماز میں اسے چونتیس میں سمیٹ دیا گیا ہے صدر الشریعہ لرحمہ نے بارے شریعت میں انچاس بیان فرمائے اب یہ سوال ہے کہ دیگر کتابوں میں کم کیوں ہے تو یاد رکھیں وہ کم نہیں ہے بات پوری ہے لیکن یہ فرق اس لیے ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں مستقل سات واجب صدر الشریعہ لرحمہ نے بیان فرمائے ایدین میں چھ زائد تکبیر کو چھ واجب بیان فرمایا اور قانون شریعت میں اور دیگر کتابوں میں اسے ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے تو اگرچہ بات چونتیس بیان کی گئی ہے اگرچہ چونتیس واجبات بیان ہوئے ہیں لیکن اس میں پورے انچاس بہرحال شامل ہیں میرے پیارے آپ پا علیہ السلام کے پیارے دیوان اور یہ جو واجبات ہیں آپ اس کو نماز میں ادا بھی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ اسے کرتے نہیں ہیں عوام اسے ادا بھی کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ چیز نماز میں واجب ہے تاکہ اس کا احتمام کیا جا سکے اور بھولے سے چھوٹنے پر سجدہ سو کے ذریعے ہم اپنی نماز کی حفاظت کر سکیں لہٰذا میں سلسلہ وار اسے بیان کرتا ہوں تقبیر تحریمہ میں لفظ اللہ و اکبر کہنا سور فاتحہ پوری پڑنا یعنی پوری صورت میں سے ایک لفظ بھی نہ چھوٹے سور فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا یعنی ایک بڑی یا تین چھوٹی آیتیں پڑنا ایک بڑی یا دو بڑی اتنی مقدار کی ہو کہ تین چھوٹی چھوٹی کی تین چھوٹی چھوٹی کی مقدار کو پہنچ جائے فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ صورت ملانا نفل سنت وطر کی ہر رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ صورت کا ملانا سور فاتحہ کا صورت سے پہلے ہونا صورت سے پہلے صرف ایک ہی مرتبہ صورت فاتحہ پڑنا الحمد شریف اور صورت کے درمیان فصل نہ ہو یعنی آمین اور بسم اللہ شریف کے علاوہ کچھ نہ پڑنا کرت کے بعد فوراں رکو کرنا قومہ یعنی رکو سے سیدھا کھڑا ہونا ہر ایک رکعت میں صرف ایک ہی رکو کا ہونا ایک سجدے کے بعد فوراں دوسرا سجدہ کرنا کہ درمیان میں کوئی رکن نہ آنے پائے سجدے میں دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہر رکعت میں دو ہی مرتبہ سجدہ ہونا یعنی ایک رکعت میں دو سے زائد نہ ہونا تعدیل ارکان یعنی رکو سجود قومہ جلسہ میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ٹھیرنا دوسری رکعت سے پہلے قائدہ نہ کرنا یعنی ایک رکعت کے بعد کسی بھی نماز میں ہرگس قائدے قائدہ کرنا ہونا قائدہ اولہ اگرچہ نماز نفل ہو یعنی دو رکعت کے بعد چار رکعت والی نماز میں یا تین رکعت والی نماز میں جو دوسری پہ قائدہ ہوگا وہ قائدہ اولہ ہے واجب ہے قائدہ اولہ اور قائدہ آخرہ میں پورا تشہد اتحیاس رسول اللہ کی ہاتھ تک پڑھنا اس کا ایک ایک حرف واجب ہے فرض ویتر اور سنت موقعدہ کے قائدہ اولہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا چار رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں قائدہ نہ کرنا ہر جہری نماز میں امام کا جہر سے قیرت کرنا ہر سرری نماز میں امام کا آہستہ قیرت کرنا ویتر میں کنوت کی تکبیر کا کہنا ویتر میں دعائے کنوت کا پڑھنا اید کی نماز میں ایدین میں چھ زائد تکبیروں کا کہنا اید کی نماز میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس کے لئے لفظ اللہ و اکبر کا کہنا آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا سہو یعنی کوئی واجب بھولے سے چھوڑ گیا ہو تو سجدہ سو کرنا ہر فرض اور ہر واجب کا اس کی جگہ پر ادا ہونا دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان تین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے برابر ادائیگی میں دیر نہ کرنا جب امام قیرت کرے بلند آواز سے ہو یا آہستہ مقتدی کا چھپ رہنا سوائے قیرت کے تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی مطابعت یعنی تمام واجبات کو امام کے ساتھ ساتھ ادا کرنا دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا واجب ہے علیکم ورحمت اللہ یہ واجب نہیں تو یہ کل چونتیس واجبات یعنی کل انچاس واجبات چونتیس میں میں نے پیش کر دیئے یہ نماز میں واجب ہے ان میں سے ایک واجب یا ایک سے زائد واجب اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو بندے پر بندے پر سجدہ سو واجب ہو جاتا ہے سجدہ سو کے ذریعے اس کی تلافی ہو جاتی ہے نماز میں جو کمی ہوئی وہ دور ہو جاتی ہے اور نماز انشاءاللہ اس کی سجدہ سجدہ کرنے کے سبب سے سجدہ سو کے سبب سے نماز اس کی صحیح ہو جائے گی یہ کل واجبات ہیں ہر نمازی کو یہ یاد رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کر سکیں اور دوسروں کی بھی صحیح رہنمائی کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ